السلام علیکم ویورز میں لہوری شاہ آج آپ کے لئے روحو مچھلی کو پکڑنے کا سپیشل چارہ لے کے آپ کی حدرت میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چارے میں کون کون سے اجزاء ڈالنے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آئیں اب ویڈیو شروع کرتے ہیں اس چارے میں جو اجزاء شامل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے رائس پالش پھر گندم کا آٹا پھر یہ فیڈ ہے چودہ نمبر مرک فیڈ ہے یہ استعمال ہوتی ہے اس میں بادام کی کھال ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ہم ونیلہ ایسنس استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ سفیہ چینی ہے اور چھلکائے سب گول یہ استعمال کرتے ہیں آئے ہم اسے بھائی کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں اس سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے رائس پالش یہ میں تھوڑی ڈال رہا ہوں لیکن اس میں ہم نے آدھا کپ ڈال لی ہے یہ چودہ نمبر فیڈ ہے یہ بھی ہم نے آدھا کپ ہی ڈال لی ہے یہ گندم کا آٹا ہے یہ ایک کپ ڈالنا ہے اس میں یہ بادام کی کھل ہے یہ بھی ہم نے آدھا کپ ہی ڈال لی ہے اس میں یہ ونیلہ ایسنس ہے یہ ہم نے اس میں قریب پانچ کترے ڈال لی ہے اور زیادہ نہیں ڈال لی ہے اس میں یہ قریب پانچ کترے ہم نے اس میں ڈال دی ہے اس کے بعد ہم نے ایک چھمچ جو آئے ہیں اس میں سلکہ اسب گوھر ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے پانی میں قریب آدھا کپ چینی ڈال لی ہے اور اسے ڈال کے مکس کرنا ہے میں چینی مکس کر لی اب میں اسے بنانے کا آپ کو طریقہ اپتا تھا ہوں یہ اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال لیں اس کو مکس کر رہا ہوں اسے اچھی طرح پانی ڈال کے ایک دم سے پانی ڈال لیں اس میں تھوڑا تھا پانی ڈال کے مکس کریں گے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس پر بہت زیادہ رہو ایکٹریکٹ ہوگا یہ چیزہ تیار ہو گیا ہے اب میں اسے آپ کو کنڈی پر لکا کے دکھاتا ہوں دیکھپ گگر میرے نے آپ کو کنی cuها بنے موسیقا جی بے بس یہ تیار ہو گیا نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ